اسلام علیکم تو دوستو بھائیوں بہنوں سب کیسے ہو ٹھیک ہو خیر خریت سے ہو تو جناب سب سے پہلے تو یار آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے شیئر کرنے لائک کردے اور بیل آئیکن کے نوٹفکیشن رو پیس کردیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نوٹفکیشن مل جائے تو آج کی ویڈیو گاڑی آلٹو کے بارے میں ہے ابھی ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں بھائی ہیں انہیں ہم نے ہم نہیں بیس موڈل آلٹو لے کر دی تھی حالانکہ تھرٹی تھاؤزنڈ اس کی مائلے سے تیس ہزار چلی رہی تھی گاڑی تو بمپر ڈو بمپر جینون ایسے بلکل فریش گاڑی اب ان کا سفر تھا لانگ کا نا لیکن لانگ پہ جو میری بات ہوئی بھائی سے میں بھی آ گیا آپ کو گاڑی بھی دکھاؤں گا تو بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ مطلب کہ یہی پوچھا کہ آپ کا سفر جو ہے جو ان سے حادثہ ہوا ہے تو سفر مطلب کہاں شہر میں چلاتے سے باہر وہ کہتے ہیں میں لانگ روڈ پہ جاتا تھا لیکن میری سپیڈ ہنڈر سے باب نہیں جاتی تھی مطلب ہنڈر پہ جاتا تھا اور تقریباً دو دن میں نا مجھے لانگ روڈ پہ جانا پڑا ہے اور میں کم از کم دو دن میں یوں سمجھو کہ ہزار بارہ سو کلومیٹر سفر کرنا پڑا ہے جانا آنا پڑا ہے تو اس دوران نا ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے اور حادثہ ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ بھی آلٹو لینے سے پہلے سو بار سوچیں گے یار یہ پاکستانی آلٹو ہے پاکستانی آلٹو بیکار ترین آلٹو ہے پیسے اتنے زیادہ ہیں یار اگر آپ آلٹو لے ہی رہے ہو تو جیپنیز جو چیز ہے جیپنیز آلٹو ہے بے شک تھری سلنٹر میں ہے لیکن وہ پائیدار ہے اس کا انگین پائیدار ہے اس میں کبھی نہ ایسے مسئلہ ہے نہ کچھ تو چلیں میں آپ کو گاڑی دکھا دیتا ہوں آگے جو گاڑی کی حالت ہے مطلب اس کے تو انگین کی حالت ہی نہیں رہ گئے نا انگین بلکل ڈیڈ ہو گیا اور تیس ہزار چلے یار تیس ہزار چلے مطلب تیس ہزار کیا مائلے جائے اتنا تو کمپنی کلین دیتی ہے کمپنی کوئی کلین دیا نا کچھ انہوں نے کہا جی آپ کا اپنا کسور اپنا کسور کیا یار وہ بندہ پانی آئل ہر چیز چیک کرنے والا بندہ ہے ٹھیک ہے یا تو ایک ہوتا ہے یار کے اس کا مطلب کے ریڈیٹر لیگ اور ریڈیٹر لیگ کبھی ایشو نہیں ہے گاڑی کا ہیٹ کبھی ایشو نہیں ہے چلتی چلتی گاڑی کی گیس کٹ پھڑ گئی پسٹن رنگ فارغ ہو گئے تو یہ چلتی چلتی گاڑی کے ساتھ ہوا ہے حادثہ تو اس کی انگین کی جو حالت ہے وہ بھی میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو گاڑی کی حالت تو ہاں جی تو جس آلٹو کا میں آپ لوگ اسے ذکر کر رہا تھا یہ آلٹو ہے اور یہ دیکھیں آپ بیس موڈل ہے بیس موڈل ہے صرف تیس ہزار چلے یہ مطلب ابھی تک فرس ٹائر بھی چینج نہیں ہوئے تھے ابھی فرس ٹائر بھی چینج کروانے تھے اور آپ گاڑی کی حالت دیکھیں پوری گاڑی کھلی پڑی ہے یہ دیکھیں یہ جو پسٹن وغیرہ یہ پورا انجن بلوک یہ اوپر والا انجن جو گیس کٹ والی جگہ ہے وہ سارا کچھ اس کا کھلا پڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ رنگ وغیرہ یہ وہ انہوں نے اتارے تھے اپنا گیس کٹ وغیرہ اور یہ اتار کے اب دوبارہ آورال کرنے لگے تھے پوری انجن کو کیونکہ پسٹن رنگ ہر چیز ختم ہو گئی تھی گیس کٹ پھٹی ہے اور اس کے بعد سارا کچھ اس کا فارغ ہو گیا یہ خود بھی سمجھ نہیں مطلب ایسا کیا ہو اور یقین کریں یہ تیس ہزار چلی گاڑی پاکستانی گاڑی اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اور اس میں اتنی شکایتیں آ رہی ہیں آپ یقین کریں اگلے چند سالوں میں اگلے پانچ سالوں میں ان گاڑیوں کی حالت رہا ہی نہیں جانی یہ کبار میں بکری ہوں گی آپ quality چیک کریں اس کی بیکار ترین ہے یہ بلوگ دیکھیں چھوٹا سا بلوگ ہے جناب اس کا یہ سارا پانی گیا ہوئے اندر پسٹن جہاں ور کرتے ہیں وہ سارا اندر پانی گیا ہوئے کیونکہ گیس کٹ پھٹنے کی وجہ سے پانی چلا گیا تھا سارا اندر اور material تو اس کے گاڑری کچھ بھی نہیں ہے اور جو جیپنیز آلٹو ہے اس کا انجین اس سے دو سو پرسنٹ زیادہ اچھا ہے اور یقین کریں اس کی نہ اتنی شکایت ہوتی ہے نہ اتنی شکایت جیسے آتی ہے کہ انجین خراب ہوا یا ایسا کچھ لیکن یہ جی ہماری پاکستانی آلٹو کی حال ہے آپ لوگوں نے شہر میں چلانی ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ long tour پر اسے زیادہ long tour پر لے کے جائیں گے تو یہ نہیں سو میں سے کوئی ایک آت گاڑی نہیں کہہ سکتے اب سو میں سے بیس تیس گھاڑیوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی مسئلہ وہ تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا برحال یہ لاکھ روپے پچاس ساٹھ ہزار کی پھٹیک تو آ گئی نے